کہ میرے بھائیوں میں بہنیں اگر ہم یہ بگ پکچر دیکھیں گے نا بگ پکچر تو چھوٹی پریشانی کچھ نہیں لگے گی مطلب اب دیکھو ایک شخص ہے جو پریشان ہے دنیا میں چاہے فیملی پرابلم ہے چاہے مال کا پرابلم ہے چاہے سہت کا پرابلم ہے چاہے سماجی پرابلم ہے جو بھی پرابلم ہے پریشان تو ہے نا وہ گم تو ہے نا تکلیف تو ہو رہی ہے نا لیکن یاد رکھو یہ جو تکلیف ہے نا یہ تکلیف کی وجہ سے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک کانٹا بھی چکتا ہے نا کانٹا بڑے پرابلم کی بات نہیں چھوٹا سا کانٹا صحیح بخاری کی حدیث ہے کانٹا بھی چکتا ہے شوقت کانٹا بھی چکا 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 کیا ہوا گناہ ماف ہو گئے اتنے گناہ ماف ہوتے ہیں تو مطلب دنیا میں پریشانی آ رہی ہے ترازوں میں جو گناہ تھے نا اس کے وہ گناہ بھاری تھے نا وہ ہلکے ہو رہے ہیں اور صبر کر رہا ہے تو نیکی بھاری ہو رہی ہے اب ایک شخص ہے جو گناہ اس کے بھاری ہے نیکیاں ہلکی ہے جانے والا ہے کہاں جہنم شوٹ کٹ تو نہیں ہے جزام بھی ما کانو یا عملون جنت تو جو کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہے نیک کام کریں گے تو ہی تو پہنچیں گے ایمان اور عمل بھاری نکلے گا تو ہی تو جنت جائیں گے جس کا ترازو ہلکا نکلے گا نیکی کا نیکیاں کم ہیں تو کیا ہوگا جہنم ہی ہے لیکن ایسا شخص جو جہنم جانے والا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا بہت تکلیف ہوئی درد ہوا درد پر اس نے صبر کیا لیکن صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اتنے گناہ معاف ہو رہے اور صبر کی وجہ سے نیکی مل رہی نیکی بھاری ہو گئی ابھی مرے گا نا تو جنت جانے والا ہے اور لوگ کیا بولیں گے مالے میں لوگ اس کے پاس آ کے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا برا ہوا جہنم جا کے آگ میں جننے والا تھا کروڑوں کروڑوں سال کے لیے کیا کرے گا ہو تب تو کوئی کام نہیں ہے نا کوئی شورٹ کٹ سیٹنگ کام نہیں آنے والی نا اب یہاں پر اس پہ پریشانی آئی اس نے صبر کیا اب اس کے گناہ ہلکے ہوئے نیکیاں بھاری ہوئی اب جنت جا کے ایش و آرام کی زندگی جینے والا ہے اب آپ سوچو برا ہے اچھا ہے تو میرے بھائی میرے بہنے آج کا ٹپ ہے جو آپ کو ہمیں ہم سب کو زندگی بھر یاد اکھنا ہے بگ پکچر دیکھو بگ پکچر بڑا پکچر بڑا پکچر دیکھیں گے نا چھوٹے پرابلم کیا نتیجہ دکھائی دے گا کہ یہاں ہے تکلیف ہے ایسا نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تکلیف نہیں ہے بعض لوگ ہیں نا deny کرتے ہیں کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہے بھائی تکلیف تو ہے اسی لئے تو آجر ہے نا کچھ ہے ہی نہیں تو آجر کیا چیز کا ہے آجر کیا چیز کا آگیا کچھ ہے ہی نہیں تو تکلیف تو ہے لیکن تکلیف کے بعد یاد اکھنا ہے بگ پکچر بڑا پکچر یہ ہے کہ ہماری زندگی پچاس ساٹھ ستر اسی نبیہ سو سال کی نہیں ہے ہم کروڑوں 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 سال جینے والے ہیں اور وہ لمبی سی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ہے اور یہاں آزمائش ہے امتحان ہے گزرنا ہی پڑے گا پسند ہے تو بھی گزرنا ہوگا نہ بولوں گے تو بھی گزرنا ہی پڑے گا نہ بول کے حقیقت تو بدل نہیں جائے گی نا تو سمجھدار انسان کون ہے جو بڑی بات کو سمجھ جائے کہ جس خالق نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لئے فرسے بنانا کون سا مشکل کام ہے ذرا سوچے تو سہی پہلی بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا یا دوسری بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اس نے ہمیں بنایا ہمیں اتنا بیوٹیفل طور پر اللہ تعالی نے سوارا ہمارے لئے زمین بنائی آسمانوں کو بنایا کیا وہ ہمیں فرسے نہیں بنا سکتا جو یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے کیا وہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا جو انسانوں میں سب خلط ملط معاملہ ہے نا اچھا برا سب کرنے والے انسان ہوتے ہیں تو کیا اللہ ایسے خلط ملط ہی رہنے دے گا کیا نیکوں کو نیکی کی کا بدلہ نہیں ملے گا کیا گنہگاروں کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی ذرا سوچو تو مرنے کے بعد زندگی ہے اور وہ زندگی پہ نظر دوڑاؤ وہ زندگی پر ایمان کی ساتھ اس کی طرف دیکھو تو کیا ہوگا تین چیزیں ہوگی کیا ہوگا حدیث میں کیا آیا اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کر دے گا اور اس کے معاملات کو جمع کرے گا اورگنائز کر دے گا اللہ اس کے پرابلم کو سولف کرے گا یعنی کے اور دنیا آئے گی نہ کرگڑتے ہوئے آئے گی چاہیے تو آخرت کے فکر کرو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی